بسم اللہ الرحمن الرحیم کیپیٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد نعیم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سابق ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان ان سے جاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے انتخابی مہم ان کی کیسے جا رہی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جی علی محمد خان صاحب بتائیں کیسی جا رہی ہے آپ کی انتخابی مہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو ویلکم تقبائی میں اور میں کیا بتاؤں گا آپ کا کیمرہ بتا رہا ہے آپ بتائیں ماشاءاللہ ایک نیا پاکستان بن رہا ہے لوگوں کا جذبہ میں نے ایسا نہ دوزار تیرہ میں دیکھا نہ دوزار اٹھارہ میں یہ بتائیں کہ ملک میں جو صورتحال ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے گریفتاریاں ہو رہی ہیں حالات کیسے ہیں ان تمام صورتحال کے باوجود تحریک انصاف کا میدان میں رہنا الیکشن لڑنا کس نظر سے دیکھتے ہیں ان سب کچھ کو دیکھیں ابھی الیکشن جیتنا تو اللہ کا کرم انشاءاللہ وہ بھی کریں گے صرف میدان میں لڑنا اس بار بہت بڑا کارنامہ ہے یہ ہمارے ساتھ ہمارے ایم پی افتخار مشوانی صاحب ہیں تیرہ اور اٹھارہ میں بھی جیتے بائیس میں بھی ہم سب نے ملکی خان صاحب کو یہاں سے اللہ نے کامیاب کیا ہم نے کمپین کی میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج جو جذبہ اور جو کنوکشن مجھے نظر ہے جذبہ تو پہلے بھی تھا دوزار تیرہ میں بھی تیرہ میں بھی خابل سپوت بہت ہونے ہار جس کو بہت زیادہ محبت ملی آج وہ جیل کی کال کوٹڑی میں ہماری لیے جیل میں ہیں تو اگر وہ ہماری لیے جیل میں ہیں تو ہم اس کی جنگ جو ہماری جنگ ہے ہم انشاءاللہ پولٹیکلی ووٹ کی طاقت سے وہ لڑیں گے قوم نکل پڑی ہے باہر نکل آئی ہے یہ جو کیسز بنائی جا رہے ہیں توشہ خانہ بنایا گیا ہے سائفر بنایا گیا ہے اس کے بعد نکاح میں جو ان کو سزائے دی جاری ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے بغیر کسی خانونی جواز کے ہیں بلکہ میں اس نے کہا والا کیس تو بہت ہی سب نے اس کو علماء کرام نے اس پر سوال اٹھائیں سب نے اس پر جو ہے اس کو بہت ہی اس کو برا کا ہے ہائی کوٹس میں اور سپریم کوٹ میں انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا لیکن ایک عدالت زمین پہ ہے ایک عدالت اللہ کی ہے ایک عدالت عوام کی بھی ہے پچیس کروڑ آپ کو اپنا فیصلہ آٹھ محمد خان صاحب یہ بتائیں کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کیا ایسی ایک متعملی ہوگی کہ تین دن کے اندر اندر منتخب لوگ فیصلہ کریں گے جس طرح پہلے اپنے نظریاتی کا فیصلہ کیا پلان بھی تھا تحریک انصاف کا اب منتخب ہونے کے بعد کیا ایسا سٹیٹیجی آپ لوگوں کی کہ آپ متحد رہیں گے آپ کے ایم پی ایم ایس کو نہیں اٹھایا جائے گا نہیں بھگایا جائے گا یا کسی طرف لے جائے نہیں جائے گا سب سے پہلے تو ایک سیاست دان کے لیے سب سے بڑی جو ایک پروٹیکشن ہے وہ عوام ہیں وہ آپ اپنے عوام میں محفوظ رہتے ہیں لیکن وہی عوام اگر انہوں نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ کئی اور جاتے ہیں تو یہ خان صاحب کے اور طریق انصاف کی سپائی پھر آپ کو ہلکوں میں چھوڑیں گے نہیں دوسری چیز یہ ہے ٹیکنیکل ہے قانونی ہم نے جو اپنے کاغذات جمع کیے الیکشن کمیشن میں ہم نے آزاد امیدوار کے طور پر نہیں ہم نے افیڈیویٹ جمع کی ہے کہ ہم طریق انصاف کے ممبر ہیں تو اب اگر کوئی بھی ممبر پاس ہونے کے بعد وہ کسی اور جماعت میں جاتا ہے تو آٹیکل باسر تریسٹ میں ہے گا اس کے پاس ایک ہی اپشن ہے اگر کسی جماعت میں جانا ہے وہ طریق انصاف میں جائے گا جو آلوڑی موجود ہے آزاد سارے کھٹے ان بلوک ہو سکتے ہیں لیکن کسی بھی جماعت میں طریق انصاف کا ممبر اگر جائے گا جو اپنے ڈاکمنٹس میں کہہ رہا ہے کہ میں بیانی ہلفی دے رہا ہے ایفیڈیویٹ دے رہا ہے کہ میں طریق انصاف کے ممبر ہوں وہ کیسے کسی اور جماعت میں جا سکتا ہے وہ تو سارے عمر کے لیے آہ وہ آہ ڈسکولیفائی ہو جائے گا علی محمد خان صاحب دیکھیں آپ نے جس طرح کہا ہے کہ سپائی ہیں خان کے جس طرح اعتماد کیا گیا پرویس خٹک پر جس طرح اعتماد محمود خان پر پانچ سال ان کو وزارت دی گئی صوبے میں پھر اس کے بعد مرکز میں ان کو احمدہ دیا گیا اسی طرح محمود خان کو احمدہ دیا گیا اس کے باوجود انہوں نے مشکل وقت میں جو کیا تو آپ پروی اعتماد ہیں کہ آئندہ کوئی بھی اس طرح نہیں کرے گا دیکھیں سفید بیڑوں کے ریورڈ میں کچھ کالی بیڑے ہوتی ہیں تو اچھا ہے کہ وقت پہ نکل آئیں کوئی مسئلہ نہیں جہاں اس ملک نے اس دردی نے جہاں اس دردی نے سلطان ٹیپو ٹیپو سلطان جیسے جوان پیدا کی ہیں تو وہاں ایک دو امیر جعفر بھی ہیں کوئی مسئلہ نہیں قوم خان کے ساتھ کھڑی ہے قوم خان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ اکثریتی لوگ خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے علی محمد خان صاحب یہ بتائیں کہ محمود خان کی جانب سے اس طرح گولہ باری نہیں ہوتی بیان بازی کی جس طرح پرویس خٹک کی جانب سے ہوتی ہے اگر مستقبل میں کچھ اس طرح صورتحال بنتی ہے تو ان لوگوں کی واپسی کا کوئی راستہ ہے پیٹ میں پیٹ میں چورا گھومپائے خان کے انہوں نے جتنی سے ان کو خان نے دی ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کے بعد کسی نے ان کی عزت نہیں دی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے اور اپنے ساتھ دی گئی عزت سے انصاف نہیں کیا علی محمد خان صاحب یہ بھی آپ کو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پانچ سال پہلے 2018 میں عمران خان گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور نواز شریف جو تھے وہ جیلوں میں تھے آج وہی صورتحال بدل گئی ہے جس اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو گھوڑے پہ بٹھایا اس اسٹیبلشمنٹ نے اب نواز شریف کو گھوڑے پہ بٹھایا آپ کیا کہتے ہیں مجھے ہی نہیں پتا کون گھوڑے پہ تھا کون نہیں اتنا مجھے پتا ہے کہ آج عمران خان صاحب عوام کے دلوں کے اندر اور ان کے کندوں پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ بتائیں یہ جو سزائیں دی جارہی ہیں پارٹی کارکنوں کا ووٹرز کا حوصلہ ڈی مورالائل کرنے کے لیے کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ان سزاؤں کے بعد کارکن کی کیا صورتحال ہے کیا ان کے حوصلے کہاں پہ ہیں ان کے حوصلے آپ دیکھ رہے ہیں جوک در جوک نکل آئے ہیں مجھے در ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت زمین پہ درخت اتنا نہیں ہے جتنے بندے نکل آئے ہیں اچھا یہ بتائیں بعض ایسے ہیں کی وارئیرز ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی پارٹی کے لیے مشکلات سوشل میڈیا کے ذریعے بنا رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے خان صاحب کا ایک فیصلہ انہوں ایک ٹیرمنٹ دی تھی عزیز وزیراعظم ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے ہم نے اس ملک کو مضبوط کرنا ان اداروں کو ساتھ لے کے جانا ہے ہم نے پاکستان کو دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے اور امت مسلمہ کی عظیم لیڈر امران خان صاحب کی لیڈرشپ میں بنانا ہے انشاءاللہ علی محمد خان صاحب ایک سوال آپ نے قید گزاری ہے مسلسل آپ کو گرفتار کیا جاتا تھا ایک جگہ سے ویسے آپ پہ بھی بڑا انہوں نے زور لگایا ہوگا کہ خان کو چھوڑ دیں اس حوالے سے کچھ ایسی بات بس ہمارے دوستوں کو سمجھ آ گئی کہ خان تو خان کو چھوڑ سکتا ہے لیکن علی خان کو نہیں چھوڑ سکتا اچھا علی خان صاحب یہ بتائیں ایک ضرور آپ کے بارے میں یہ لوگوں کے الزامات مخالفین اکثر جلسوں میں لگاتے ہیں کہ آپ پر کرپشن کے جھوٹے کیسز بنائے گئے یا کس طرح بھی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں لگاتے رہیں بناتے رہیں میں ان کو ای کی جواب دیتا ہوں جو قرآن میں جو میں نے نو اپریل کی رات کہا تھا کہ کہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل دائی مٹنے کے لئے علی محمد خان صاحب ہمارا آخری آپ کیا پیغام دینا جاتے ہیں الیکشن سر پہ ہے بلکل پہنچ چکا ہے کارکنوں کو امیدواروں کو سب کو ایک پیغام کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ خان صاحب سے جتنا ہو سکا ان نے کیا علی سے جتنا ہو سکا میں نے کیا جیل سعوبت تکلیف قید جو بھی تھا ابھی بھی کر رہا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہی ہے خان کے ساتھ کھڑے ہو امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو یہ موقع بار بار نہیں آئے گا الیکشن بھی ہوتے رہیں گے لوگ آتے جاتے رہیں گے لیکن یہ موقع ملک کی تقدیر بنانے کا شاید آپ کو زندگی میں دوبارہ نہ ملے آٹھ فروری کو امت مسلمہ کے عظیم لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ نکلیں اور یہ ثابت کریں کہ وہ غیرتمند قوم کا غیرتمند لیڈر ہے شکریہ لیڈر ہے